نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری و یسر لی امری و احلل اقضتا من لسانی یفقه قولی اس سے پہلے چونکہ یہ آیت نازل ہو چکی تھی کہ لا تأکلو اموالکم بینکم بالباطل آپس میں ایک دوسرے کے مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ یعنی دوسرے کی مرضی کے بغیر کسی کا مال نہ لو وہ باطل طریقے سے لینا ہوگا اب اس سے بھی لوگوں کے دل میں خوف پیدا ہوا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ اگر ہم کسی کے گھر سے کچھ کھا لیتے ہیں جیسے خاص طور پر جن کی کنجیاں آپ کے پاس ہیں آپ ان کے گھر کو دیکھنے کے لیے گئے فریج میں کچھ سالن رکھا ہوا تھا آپ کو خیال ہے یہ خراب ہو جائے گا اس کو نکال دینا چاہیے اب آپ نکال کے پھینک رہے ہیں بینک نہیں میرے لیے تو کھانا حلال نہیں ہے کیونکہ مجھے اجازت نہیں ہے تو ایسی بات نہیں ہے ان گھروں میں تم بے تکلف کھا سکتے ہو یعنی بات بات پر پوچھو گے نہیں بعض چیزیں تمہیں اس پر لاکھے رکھی جاتی ہیں بعض کچن میں ویسے ہی پڑی ہوتی ہیں تو اس میں بعض لوگوں کو تھوڑا تھوڑا کھانے کی عادت ہوتی ہے اب اگر کھانا کھا کے بیٹھے اور خالہ سانف آفر کرنا بھول گئی ہے اور آپ پوچھیں خالہ میں یہ لے لوں وہ لے لوں وہ کر لوں وہ کر لوں تو یہ ایک عجیب تکلف اور تکلیف ہو جائے گی اس میں یہ کہ نارملی اپنے گھر میں جس طرح بہب کرتے ہو کہ ایک ایک چیز پوچھ کے نہیں لے رہے ہوتے ہو لیکن یہاں پر بعض مفصلین نے کہا ہے کہ وہ چیزیں جو گھر والے بچا کر رکھتے ہوں جیسے آپ اپنے چھوٹے بچوں سے کچھ بچا کر رکھتے ہیں کہ چاکلٹ چھپا کر رکھتے ہیں اگر آپ کھولی سامنے رکھ دیں گے تو ایک گھنٹے میں ہی ختم ہو جائیں گے یا یہ کہ کچھ چیزیں مہمانوں کے لیے خاص طور پر الگ کر کے رکھتے ہیں کہ نہیں اچانک کوئی آجے تو پھر گھر میں کچھ نہیں ہوگا اس لیے اپنے گھر کے بچوں کو بھی کہتے ہیں اس کو نہیں ہاتھ لگانا یہ تمہارے لیے نہیں ہے تو ایسی چیزیں جو اپنے گھر میں بھی بچا کر رکھی جاتی ہیں اور ایک معروف معاشرتی معاملہ ہے تو دوسرے کے گھر جا کر خالہ مامو کا گھر بھی ہو وہاں پر بھی ان چیزوں پہ ہاتھ نہیں ڈالنا چاہیے یا ان کی سنبھال کر بچا کر رکھی چیزوں کو کھوج کرید کر کے نکال کر ان پہ ہاتھ ساف نہیں کرنا چاہیے ویسے تو مشہور مہاورہ ہے نا کہ خالہ جی کا گھر سمجھا ہوا ہے تو یہ بھی اسی سے ہی نکلا ہے کہ خالہ مامو کی گھر میں انسان کھانے پینے میں بے تکلف ہوتا ہے اس لیے فرمایا کہ ان چیزوں میں تم پر کوئی حرج نہیں ہے چھوٹ اور بھوک کو بھی جمع نہیں کرنا چاہیے بعض وقت ہم اپنے قریبی دوستوں یہ رشتداروں کے گھر میں ہوتے ہیں وہ اس طرح تکلف نہیں کرتے جس طرح ایک اجنبی کے ساتھ کرتے ہیں کہ اگر اس نے کہا یا نہیں وہ چاہتا یا نہیں تو ایک فرض پورا کرنے کے لیے لے آتے ہیں عمومہ رشتداروں کے گھر میں ایک دوسرے سے فرانکلی پوچھ بھی لیا جاتا ہے کھانا کھاؤ گے چائے پیو گے کچھ نہیں کھانا تو ایسی صورت میں اگر کوئی پوچھ رہا ہے بلا تکلف تو وہ بھی پوچھ لے اور جو آنے والا ہے وہ بھی جھوٹا تکلف نہ کرے بلکہ صاف بتا دے تاکہ گھر والوں کو تکلیف بھی نہ ہو اور اگر بھوک لگی ہے تو بلا وجہ بھوکے بھی نہ بیٹھے رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لئے منع فرمانا ہے کہ بھوک اور جھوٹ کو جمع نہ کیا جائے ہم نے اس کو بھی معاشرتی آداب میں شامل کر لیا جھوٹ بولنے کو اور تکلف کرنے کو او ما ملک تم مفاتحہو یہ جو ما ملک تم مفاتحہو ہے ان میں کون لوگ آتے ہیں جن کی کنجیاں تمہارے پاس ہیں اچھے کنجیاں تمہارے پاس ہونے میں کئی چیزیں آ سکتی ہیں ایک تو وہی مفہوم جو میں نے پہلے بتایا تھا کہ مثلا آپ کہیں جا رہے ہیں اور اپنے گھر کی چابیاں اپنے کسی ہمسائی یا دوست کو دے جاتے ہیں تو بعض صحابہ جسے جہاد پہ جاتے تھے تو اپنے گھر کی چابیاں وغیرہ پیچھے جو معذور لوگ ہوتے تھے ان کو دے جاتے تھے جو جہاد پہ نہیں جاتے تھے عموماً مفسرین نے یہ مفہوم کیا کہ جہاد پہ جاتے ہوئے کیونکہ زیادہ تر سفر جو تھے مسلمانوں کے اسی مقصد کے لیے تھے یا پھر تجارت کے لیے اگر نکلے ہیں تو عموماً بی بی بچے پیچھے ہوتے ہیں لیکن بعض کیسز میں وہ بھی کہیں اور بھجوا دیے جاتے ہیں تو ایسی صورت میں جن گھروں کی حفاظت تمہارے ذمہ وہاں اگر کوئی کھانے کی چیز رکھی ہے یا مثلاً دور ہے گھر اور وہاں پہنچے ہو تھک گئے ہو کوئی دوا لینی ہے کوئی چائے پینی ہے تو ایسی صورت میں تم ان چیزوں کو استعمال کر سکتے ہو اسی طرح یہ ہے کہ چابی دینے کا مطلب ذمہ داری دینا بھی ہو سکتا ہے یعنی جن کو تم نے مخصوص چیزوں کا ذمہ دار بنا رکھا ہو مثلاً باغ کا مالی اب مالی کو ایک مخصوص حد تک اجازت ہو کہ وہ باغ کے پھل میں سے کچھ توڑ کے کھالیں یہ نہیں کہ سارے خاندان کو بھی توڑ توڑ کے بجوانا شروع کر دے لیکن بعض وقت پھل گر جاتا ہے بعض وقت بھوک لگی ہوتی ہے گھر تک جانا ممکن نہیں ہوتا تو ایسی صورت میں تھوڑا بہت کھالیں انسان تو حرج نہیں مچوری میں نہیں آئے گا اسی طرح اگر تم نے کسی کو ہوا ہے تو وہ ضرورتاً کچھ دودھ ان کا پی لیتا ہے تو کوئی حرج نہیں اسی طرح اگر کسی نے مثلاً کوئی ریسٹورانٹ کھولا ہوا ہے اور اس میں کوئی شخص کک کے طور پر رکھا ہوا ہے وہ کھانا بنا رہا ہے تو اب یہ تو نہیں کہ بہترین سے بہترین کھانا وہ بنایا اور اپنا کھانا گھر سے لائے اور وہ کھول کے اس میں سے کھائے وہ کیا کرے گا اس میں سے اس کو کھانے کی اجازت ہوگی ایک معقول حد تک یا تمہارے دوست یعنی رشتداروں کے علاوہ تمہارے دوست اب ظاہر ہے کہ دوست تو لازمی طور پر نامحرم ہی ہوں گے کیونکہ اگر ان سے رشتہ ہو تو پھر تو رشتے کا ذکر یہاں پر آ جائے تو وہ قریبی دوست جو بہت ہی باعتماد ہوں اور جن سے کسی شرکی توقع نہ ہو یعنی دوستوں کے گھر سے کھانے میں بھی حرج نہیں صحابہ کرام کا باہم تعلق کیا ہوتا تھا کہ جیسے ایک دوسرے کے گھر میں جاتا اور وہاں اگر کچھ پکا ہوا ہے تو اس میں بغیر پوچھے کچھ نکال لاتا اس طرح کے کئی ایک واقعات ملتے ہیں اور جیسے کہتے ہیں کہ بہت ہی بے تکلف دوست جو ہیں یہ دوستوں کے بھی قسم ہوتی ہے نا یعنی ایک بے تکلف دوست ہیں اور ایک یہ ہے کہ جس کو آپ دوستی کا نام تو دیتے ہیں مگر وہ ایک تکلف کا سا تعلق ہوتا ہے تو یہاں بے تکلف دوست مراد ہے کیونکہ مسلمان احتیاط برت رہتے کسی کے بھی گھر سے کھانے کو خواہ دوست کا گھری کیوں نہ ہو کیونکہ وہ آیت اتر چکی تھی کہ تم آپس میں ایک دوسرے کے مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ دوست کی غیر موجودگی میں کچھ بھی اس کے گھر سے کھانا وہ چوری سمجھنے لگے تھے تو اس کی یہاں وضاحت کی گئی پھر ایک اور حکم لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْتَأْكُلُوا جَمِعَنَوْ أَشْتَاتَ تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم اکٹھے کھاؤ یا الگ الگ کھاؤ اکٹھے کھاؤ اسے مراد کیا ہے یعنی ایک دسترخان پر یا پھر الگ الگ اپنی اپنی پلیٹ میں عربوں کے ہاں ابھی تک یہ طریقہ موجود ہے کہ جیسے چاول ہیں ایک ہی برطن میں نکال کے سب اسی میں سے کھاتے لیکن کچھ معاشروں کے اندر اس کو خصوصا جہاں جراسیم کا بہت وہم ہو وہاں اس کو ناپسندیدہ سمجھا جاتا ہے اور ہر جس کی پلیٹ گلاس بلکہ اپنے بھی ہر کھانے کے لیے الگ پلیٹ استعمال کی جاتی ہے لیکن یہاں پر اسلامی کلی اس کی اجازت دی گئی کہ تم ایک برطن سے بھی کھا سکتے ہو اور الگ الگ برطن میں بھی نکال سکتے ہو یعنی یہاں بھی ایک تنگی کا ازالہ دراصل کیا گیا ہے حضرت عمر بن ابی سلمہ جو حضرت ام المومنین حضرت سلمہ کے بیٹے تھے کہتے ہیں کہ ایک دن میں آپ کے ساتھ کھانا کھا رہا تھا میں پلیٹ کے سب اطراف میں ہاتھ بڑھانے لگا تو آپ نے مجھ سے کہا کہ اپنے آگے سے کھاؤ یعنی اگر اور لوگوں کے ساتھ ایک پلیٹ میں کھایا جا رہا تو اس کا پھر عدب بھی سکھایا آپ نے کہ اپنے آگے سے نکال کے کھاؤ نہ کہ ادھر سے ادھر سے ادھر سے کہ جو چیز پسند ہے اس کے لیے ساری پلیٹ میں ہاتھ مارو ایک اور حدیث میں آتا ہے حضرت ابو موسیٰ اشری کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشری لوگ جب لڑائی میں محتاج ہو جاتے ہیں یا مدینہ میں ان کے بال بچوں کا کھانا کم ہو جاتا ہے تو جو کچھ ان کے پاس ہوتا ہے اس کو ایک کپڑے میں اکٹھا کرتے ہیں پھر آپس میں برابر کا بانٹ لیتے ہیں یہ لوگ مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں یعنی جسے ون ڈیش ہوتی ہے کہ سارے رشتدار اپنا اپنا پکا کر لے آئے اکٹھے بیٹھ کے کھا لیا اس طرح بھی ہو سکتا ہے اور ایک شخص پکا کے سب کو کھلا دے اس طرح بھی ہو سکتا ہے لیکن شرط کیا ہے فَإِذَا دَخَلْتُم بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ خواہ اممہ کے گھر جاؤ یا اببہ کے گھر جاؤ لیکن جب گھروں میں داخل ہو فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ پھر تعقید ہے کہ سلام کر کے داخل ہو کیونکہ گھر والوں کو عموماً سلام کرنا بڑا مشکل لگتا نا یا اپنے بے تکلف دوستوں کو بار بار سلام کرنا عموماً انسان سمجھتے کیا ضرورت ہے اس کی کہا نہیں سلام کو نہیں چھوڑو اس لیے کہ یہ تو ایک دعا ہے تمہارے لیے حتیٰ کہ یہاں تک کہا گیا کہ اگر گھر میں کوئی بھی نہ ہو پھر بھی سلام کرو سکتا فرشتے ہو یا جنات ہو وغیرہ تو ان کو بھی تمہارا سلام پہنچ جائے کیونکہ ایک دعایہ کلمہ ہے یہ سلام کس نے سکھایا ہے ہم کو یہ سلام کس کی طرف سے آیا ہے تحیتم من اندللہ یہ اللہ کا توفہ ہے اللہ کی طرف سے تمہارے لیے ایک بہترین چیز ہے مبارکتاً برکت والا ہے طیبتاً پاکیزہ ہے اس طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیات کو بیان کرتا ہے یعنی احکامات واضح کرتا ہے تاکہ تم عقل سے کام لو سمجھو بے سوچے سمجھے احکامات پر عمل نہیں کرو سوچ سمجھ کر کرو ایکشلی ہم لوگوں کی پتہ عادت کیا ہے ہم ہر چیز بلیک اینڈ وائٹ نہ یہاں کرو حلال یا حرام بتاؤ یہ جو بیچ کا ایریا ہے اس میں ہم بیلنس نہیں رکھ پاتے یہاں میں صرف اس تاثر کو ختم کرنا چاہتی ہوں کہ جو معاشرے کا پردہ والوں کے متعلق پائے جاتے ہیں یہ پردہ کرنے والوں نے جو ایٹیٹیوڈ اختیار کر رکھا ہے انسانی رشتوں کی بے حرمتی اور باز وقت پامالی اس طرح کی بس ہر ایک کو نگیٹ کر کے رکھ دیا یا ہر ایک کو شک کی نظروں سے دیکھا یا ہر ایک کو دوری کر دیا اور معاشرتی تعلقات کو ختم کر کے رکھ دیا اس کو بیلنس کرنے کے لیے یہ جو حکم ہے یہ بہترین عمل رکھتا ہے باہر جب آپ نکلیں گے تو باہر کا ڈریس اور ہے ٹھیک ہے نا جب آپ گھر سے باہر ہیں تو ڈریس اور ہے اور وہ صورت اللہ حضاب میں بتایا گیا جلباب اس کا نام ہے ٹھیک ہے وہ گھر کے ڈریس سے مختلف ہوگا لیکن گھر میں جیسے کوئی آگیا ہے تو ضروری نہیں کہ آپ گاؤن پہن کری جائیں مثلاً گھر میں زینت کے بغیر اگر آپ نے دبٹا اڑا ہوا ہے تو آپ اس کو اچھی طرح لپیٹ سمیٹ کے آپ آگے ہو کے چیز لے دے سکتے اسی کا نام تو ہے کہ اللہ مازاہرہ منہ جب آپ دے رہے ہوں گے لے رہے ہوں گے کوئی چھوڑی آگے چلی جائے گی کوئی انگوٹھی دکھ جائے گی اب یہ نہیں کہا گیا کہ گھر میں عورت ان ساری زینت کو چھپانے کے لیے جسے کوئی نامحرم رشتدار آیا ہے اور اگر آپ کوئی ٹری پکڑ کے آگے رکھ رہے ہیں تو اب آپ مثلاً نئی دولن ہے اب اس نے ساری زیب و زینت ہاتھوں وغیرہ پکی ہوئی ہے یا پاؤں پہ تھوڑی مہندی لگی ہوئی ہے یا کچھ اس طرح کی تو اب وہ اگر کوئی رشتدار آ رہے تو اس کے آگے کچھ رکھ رہی ہے تو گلافز پہن کے تو نہیں رکھے گی یا تو اس میں زیادہ زیادہ کیا ہے جو بہت کڑھائی والے اور اس طرح کے دپٹے ہیں ان کو ہٹا کے دوسرا دپٹا جو گھر میں پہنتے ہیں تو اس میں جیسے گھروں میں کھانے کی بات ہے تو سرف کرنے کے لیے گھر کے مرد حضراتی اگر ٹیبل لگا دیں جیسے والد کے دوستوں تو چھوٹے بھائیوں یا گھر کے لڑکوں سے کھانا سرف کرایا جا سکتا ہے اس میں انسان کے لیے سہولت ہوتی ہے عورت ہی کیوں یہ سب کام کرے لیکن بعض صورتیں ایسی بھی تو ہوتی ہیں کہ جس میں چھوٹے بہن بھائی بھی کوئی نہیں ہوتے والد ہی ہیں اور بزرگ ہیں ان کو آپ زہمت دینے کی بجائے کہ آپ بار بار ان کو بلائیں آئیے یہ لے جائیے یہ لے جائیے تو آپ ایک بابردہ طریقے سے آگے ہو کہ خود رکھ دیجئے تو اس میں یعنی وہ جو رخصت ہے یہ جو سہولت ہے اس کا پہلو بھی بتایا جا رہا ہے بے شک مومن تو وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں مومن کن کو کہتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کو مانتے ہیں اور ان کی بات بھی مانتے ہیں یہ جو میں نے کہا بات بھی مانتے ہیں تو یہ کس سے پتا چلا آیت کی دوسرے حصے سے وَإِذَا كَانُوا مَأَهُ عَلَىٰ أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُو حَتَّى يَسْتَعْذِنُو اور جب کسی اجتماعی کام کے موقع پر رسول کے ساتھ ہو صلی اللہ علیہ وسلم تو اس سے اجازت لیے بغیر نہ جائیں حتی يَسْتَعْذِنُو یہاں تک کہ آپ سے اجازت لے لیں اِنَّ الَّذِينَ يَسْتَعْذِنُونَكَ اُلَٰئِكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِ بے شک وہ لوگ جو آپ سے اجازت لیتے ہیں یہی لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں تو یہاں سے ایمان کی کتنی زبردست دیفینیشن سامنے آئی کہ ایمان صرف بات کہنے کا نام ہی نہیں بات ماننے کا بھی ہے اور خصوصاً یہاں اجازت لے کر اجتماعی معاملات میں عمل کرنے کا یا رخصت کا اور آپ کو کیا حکم دیا گیا فَإِزَسْتَعْذِنُو پھر جب وہ آپ سے اجازت مانگیں لِبَعْدِ شَأْنِهِم اپنے باز کسی کام کے لیے فَأَذَلِّمَنْ شِئْتَ مِنْهُم تو اجازت دیں جس کو آپ ان میں سے چاہیں یعنی پھر آپ کی ڈسکریشن پہ چاہیں تو اجازت دیں چاہیں تو نہ دیں وَسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهُ اور ان کے لیے اللہ سے بخشش مانگیں کیونکہ اجتماعی مفادات کے موقع پر انفرادی مفادات کو ترجیح دینا بہرحال ایک قصور ہے اِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ بِشَكْ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ ہے آپ سب جانتے ہیں کہ مدینہ کے حالات اس موقع پر کچھ بہت اچھے نہیں تھے اس سے پہلے غزوہ احضاب ہو چکا تھا جس میں ہر طرف سے لوگ مسلمانوں پہ چھٹ دوڑے تھے پھر اس کے بعد یہ غزوہ بن المستلق ہوا تو مدینہ میں عموماً ایک خوف و حراس کی کیفیت بھی ہوتی تھی پھر یہ کہ ایک نوزائدہ ریاست دن بدن ترقی کر رہی تھی تو ایسے میں مسلمانوں کو اپنی انڈویجل لائف سیکریفائس کرنا پڑ رہی تھی ذاتی کاموں کے مقابلے میں اجتماعی امور کو ترجیح دینا تھی دیکھنا انسان کی زندگی کے دو رخ ہوتے ہیں ایک اس کی ذاتی زندگی پرائیوٹ لائف جس کے متعلق یہ ساری صورت میں احکامات ہیں اور ایک اس کی اجتماعی زندگی مثلاً جب گھروں میں آپ سب ہوتے ہیں تو وہ آپ کی کیا ہے انفرادی زندگی ہے گھر کے کام کاج کھانا پینا لباس کی تیاری گھروں کی تیاری شادی بے آٹینڈ کرنا وغیرہ وغیرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی کچھ چیزیں اجتماعی کاموں سے متعلق تھی مثلاً جمعہ جو ہے وہ ایک اجتماعی عبادت ہے عید کی نماز اجتماعی عبادت ہے کسی جنگ وغیرہ کے موقع پر کسی مشکل حالات میں مشکل موقع پر مسلمانوں کو اکٹھا کر کے ان کی مشاورت ان سے جیسے جنگ بدر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے مشورہ کیا عہد کے موقع پر کیا یا اسی طرح کوئی بھی جب مہم ہوتی تھی یا کوئی بھی کام آگے بڑھانا ہوتا تھا تو آپ کو کیا حکم تھا کہ آپ اپنے صحابہ سے مشورہ کریں شاور ہم فی الامر اور اسی طرح امر ہم شورہ بینہ ہم ان کے آپس کے معاملات مشورے سے تیہ ہوتے اس کے لیے اجتماعی گیدرنگز جتی وہ ضروری تھی اب ہوتا کیا تھا کہ امرن جامعن یعنی کوئی اجتماعی کام جب ہوتا تو بعض لوگوں کی کچھ جنون ریزنز بھی ہوتی تھی مثلا بچہ گھر میں بیمار ہے بیوی بیمار ہے یا کوئی اور ایسی پریشانی ہے کہ جس میں ایک شخص شدید شرعی عذر کی بنا پر کسی اجتماعی کام میں حاضر نہیں ہو سکتا تو اسے انفرادی کام کو ترجیح دینا پڑ رہی ہے اجتماعی کام پر اس کا یہاں پر اصول بتایا گیا ہے دیکھیں نا اسلام کتنا خوبصورت دینا اور ان آیات کا ذرہ ریلیشنشپ پیچھے سے دیکھیں نا کہ پیچھے جتنے بھی حکامات ہیں وہ پرائیوٹ لائف سے مطلق ہیں شخصی زندگی کی حفاظت ہے لیکن پھر بیلنس قائم کیا گیا کہ ایسا نہ ہو کہ گھروں میں سکون ہو جائے معاشرے میں امن و امان ہو جائے تو تم سمجھو کہ بس اب ہم اپنی ہی روٹین کو فالو کریں یا اپنی ہی انفرادی زندگی کو انجوائے کریں اور اسٹماعی طور پر کسی کے ساتھ کیا ہوتا ہے تو اس کی ہمیں پروانیں یہ ایٹیٹیوڈ نہیں ہونا چاہیے ایک مسلمان کا اب ساتھ ہی اسٹماعی زندگی کے ایک اہم اصول کی طرف توجہ دلائی گئی تو یہاں پر بتایا یہ گیا کہ جب کچھ لوگ دین کے کسی کام سے خود کو وابستہ کریں اور وہ کام پورے معاشرے کی خدمت کا ہو یا پوری امت کی خدمت کا ہو اور اس خدمت کے لیے سب کو اکٹھا کیا جائے تو پھر سب پر ذمہ داری آید ہوتی ہے کہ جس کو بلایا جائے وہ حاضر ہو بغیر کسی شرائی عذر کے وہ غائب نہ ہو اور اپنی مرضی سے بیٹھنا رہے اس دعوت پر وہ یا تو اپنا کوئی عذر بتائے یا اجازت دے یا رخصت لے اپنی ذات کے لیے خود سے خود فیصلہ نہ کر لے اپنے فائدے کے لیے خود سے ہی ڈیسائیڈ نہ کر لے کہ نہیں میں تو آج بہت تھکا ہوا ہوں ٹھیک ہے وہ سب بکٹھے ہیں کوئی میٹنگ کر رہے ہیں تو کرتے رہے ہیں میرے نہ انہیں سے کیا فرق پڑ جائے گا نہیں اگر آپ کو بلایا گیا تو آپ کو یا تو حاضر ہونا یا اپنا عذر بتانا ہے اس کام کو اس اجازت لینے کو ایمان کا حصہ بتایا گیا اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ کتنا اہم حکم ہے کہ اسلام کی سچی محبت رکھنے والے اسلام سے تعلق کا دعویٰ کرنے والے جب اسلام کو ان کی ضرورت ہوتی ہے تو پھر وہ گھر نہیں بیٹھے رہتے پھر وہ اپنی ذاتی دلچسپیوں میں مشغول نہیں رہتے اگر وہ شرکت سے معذور ہو تو اجازت طلب کرتے ہیں اور اگر آنے کے بعد ان کو جانے کی ضرورت ہو یعنی وقت سے پہلے میٹنگ ختم ہونے سے پہلے اٹھنے کی ضرورت ہو تو بھی اجازت لے کر جاتے ہیں افراد کو کیا حکم دیا گیا کہ اجتماعی کاموں میں منمانے فیصلے نہیں کریں ذمہ دار شخص سے اجازت لے اور ذمہ دار کو کیا اخلاق سکھایا گیا ذمہ دار کو کیا بتایا گیا کہ آپ کو اتھارٹی ہے چاہیں تو اجازت دیں چاہیں تو نہ دیں اور ساتھ ہی یہ کہ اگر واقعی کسی کی حقیقی مجبوری ہے تو اجازت دے بھی سکتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ پھر ان کی نیکی کے کام سے اس ابسنس پر استغفار بھی کریں کتنی ہمدردی کی روح ہے یہاں پر افراد کے لیے بھی اور میرے کاروان کے لیے بھی افراد کی خاطر اگر امیر یا ذمہ دار شخص اجازت نہ دے تو اجازت نہ ملنے پر ناگ بو نہ چڑھائے جائیں مائنڈ نہ کیا جائے پارٹی بازی نہ شروع کر دی جائے بدگمانی پر مبنی باتیں نہ پھیلائی جائیں کہ مثلا اگر کسی ایک کو اجازت نہیں ملی تو وہ کہنا شروع کر دے بس میرے ساتھ ہی ایسا ہوتا ہے میری یہ مجبوری ان کو سمجھ نہیں آتی مجھے ہی کچھ چھٹی نہیں ملتی میرے ساتھ تو خاص زد ہے اس قسم کے گھٹیا الفاظ استعمال نہ کیے جائیں اور بدگمانی پر مبنی باتیں نہ کی جائیں اور دوسرا یہ کہ بغیر اجازت استعمالی کاموں سے خود بخود آف نہ ہوا جائے اور امیر یا ذمہ دار کے اندر کیسا اخلاق ہو کہ وہ اپنے متعلقہ لوگوں کی کسی کمی کو تاہی یا نیکی کے کام میں شریک نہ ہونے پر جو ان کا نقصان ہوا ہے اس پر استغبار کرے ان کے لئے کہ وہ پیچھے نہ رہ جائیں آل امران میں ہم نے پڑھا تھا کہ جب جنگ اہد میں کچھ صحابہ نے استعمالی کام میں بغیر اجازت کے اپنی جگہ چھوڑ دی تو سب کا استعمالی نقصان ہوا کئی مسلمان شہید ہو گئے مگر اس کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَا فُوَنْهُمْ ان کو معاف کر دیجئے وَسْتَغْفِرْ لَهُمْ ان کے لئے استغفار کیجئے وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرْ اور ان کے لئے معاملات میں مشورہ کیجئے تو یہ مثال جو ہے جنگ اہد کی ایک بہترین وضاحت ہے اس آیت کی دیکھیں کہ اپنے ذاتی کاموں کی خاطر استعمالی کاموں کو نقصان دینا ان میں غیر حاضر ہونا یہ اصل میں کیا ہے دنیا کو دین پہ ترجیح دینا یعنی مجھے اس بات کی تو فکر ہے کہ میرا کیا بنے گا لیکن اس بات کی فکر نہیں کہ دین کا کیا بنے گا یہ سب لوگوں کا کیا بنے گا تو جو شخص صرف اپنی ذات کا فائدہ دیکھتا ہے یہ صرف اپنی ہے فکر کرتا ہے تو ایسا شخص پھر سچا مومن نہیں کیونکہ منافقوں کے اندر یہ سے فتی انہیں اس سے کوئی دلچسپی نہیں تھی کہ اسلام کو ترقی ہو یا تنزل ہو اسلام آگے بڑھے یا پیچھے جائے ان کو تو اس سے غرض تھی کہ ہمارا ذاتی کاروبار ہمارا ذاتی فائدہ ہمارا ذاتی مسئلہ وہ بس کسی طرح حل ہو فرمایا کہ جو لوگ ان امور کی خلاف ورزی کریں پھر وہ سچے مومن نہیں ہیں سچے مومن کون ہیں جو ایسے موقعوں پر اجازت مانگتے ہیں اور آپ کے لئے اختیار ہے براہ راست حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے لیکن اس کے بعد ہر ذمہ دار کے لئے یہی اصول ہے یعنی جو بھی مسلمانوں کے اجتماعی معاملات کا ذمہ دار ہو کہ آپ کے لئے رخصت ہے چاہیں تو اجازت دیں اور چاہیں تو اجازت نہ دیں اور ان کی اس قطاعی پر ان کے لئے استغفار کریں آپ ان کے لئے استغفار کریں گے تو اللہ تعالیٰ بھی غفور و رحیم اس سے ایک اور بات پتہ چلتی ہے کہ ذمہ دار شخص کو اپنے ساتھیوں کے لئے خصوصی دعا کرنی چاہیے یعنی ویسے تو ہر مومن کو دوسرے کے لئے کرنی چاہیے لیکن جو ذمہ دار ہے اس کو اپنی ٹیم یا اپنے جو ماتحت لوگ ہیں ان کے لئے خاص طور پر دعا اور دعا کونسی کہ اللہ ان کی کمی کتاہی کو بخش دے یہ نہیں کہ ان سے زد ہو جائے یا ان سے نفرت ہو یا ان کو لیڈ ناؤن کیا جائے یا زلیل کیا جائے یا ان کے بارے میں ایسے گمان کیے جائیں کہ ان کی تو بخشش ہی نہیں ہوگی اور یہ تو دین کے کام کے بہت چور ہیں لہٰذا یہ آخرت میں ان کو پتا چلے گا اس طرح کی سوچ نہیں رکھنی چاہیے بلکہ اس کے برعکس کوئی کمی کو تاہی ہو بھی تو اس سے درگزر کر کے ان کے لئے معافی کی دعا کرنے چاہیے کتنے بڑے دل کی بات ہیں یہ پھر فرمایا لا تجعلو دعا رسول بینکم کا دعا عبادکم بادا اوپر کہا نا دعا کیجئے پھر فرمایا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو تم آپس میں ایک دوسرے کی دعا کی طرح مت سمجھو یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو عام آدمیوں کسی دعا نہ سمجھو وہ تم سے خوش ہو کر دعا دے تو اس سے بڑی نعمت کوئی نہیں اور اگر ناراض ہو کر ان کے دل سے کوئی بد دعا نکلی تو اس سے بڑی بد نصیبی کوئی نہیں اسی طرح دعا کا یہاں ایک معنی پکارنا بھی لیا گیا کہ اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں کسی کام کے لیے پکارے یعنی پیچھے نا کہ جب اجتماعی کام کے لیے انہیں کٹھا کیا جائے تو اس کام کے لیے جب تمہیں پکارے تو یہ مت سمجھو کہ جیسے کوئی عام شخص پکار رہا ہے آپ کا پکارنا تم میں سے ایک کو دوسرے کو پکارنے جیسا نہیں آپ کا عدب ملہوز رکھنا ضروری ہے اس معاملے میں ایک حدیث بھی ملتی ہے سیدنا سعید کہتے ہیں میں نماز پڑھ رہا تھا آپ میرے سامنے سے گزرے اور مجھے بلایا میں نماز پڑھ کر حاضر ہوا تو مجھے فرمایا میرے بلانے پہ تم کیوں نہ آئے کیا تم نے اللہ کا یہ فرمان نہیں سنا کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر لب بیک کہو جب تمہیں وہ اس چیز کے لئے بلائیں جو کہ تمہیں زندگی بخشنے والی ہے یعنی جس میں تمہارے دین کا فائدہ تو دوسرا معنی تو یہ ہو گیا اور اسی طرح ایک اور معنی کیا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارنے کے لئے یعنی آپ کو آواز دینا ہو یا آپ کو بلانا ہو تو اس طرح نہ بلاؤ جس طرح کسی عام شخص کو بلاتے ہیں اگرچہ یہ آیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے خاطر رکھا جائے گا اور کوئی بھی بڑا جسے حدیث میں آتا ہے نا کہ مَلْلَمْ يُعَقِّرْ كَبِيرَنَا جس نے ہمارے بڑے کی عزت نہ کی اور چھوٹے پر شفقت نہ کی تو وہ ہم میں سے نہیں یعنی مسلمان معاشر کا باہم تعلق بتایا جا رہا ہے کیونکہ بعض وقت کیا ہوتا ہے گھروں میں بھی اور باہر بھی بچے ماں باپ کو اس طرح پیش آ رہے ہوتے ہیں یا ان سے ایسا معاملہ کر رہے تھے جیسے اپنے سے چھوٹوں کے ساتھ کیا جاتا ہے یا اپنے برابر والوں کے ساتھ کیا جاتا ہے ان کو پلٹ کے جواب دیتے ہیں یا شاؤٹ کرتے ہیں یا بدتمیزی سے پیش آتے ہیں یا یہ کہ پروائی نہیں کرتے وہ پکارتے رہ جائیں چیختے چلاتے رہ جائیں سنی ان سنی کر دیتے ہیں تو یہاں پر کیا حکم ہے کہ براہ راست تو خطاب آپ کے لیے ہے لیکن آپ کے بعد جو بھی کوئی گھر کا بڑا ہو مثلا باپ ہو یا ماں ہو یا کسی ادارے میں کوئی بڑا ہو کسی سکول میں جیسے کوئی پرنسپل ہو یا کلاس میں کوئی ٹیچر ہو یا کسی ادارے میں یا ارگنائزیشن میں کوئی بڑا ہو تو اس کا عدب اور احترام یہ اسلامی اخلاق میں سے ہے اس کی اہمیت یا اس کو اہمیت دینا یا اس کا احترام کرنا یا اس کے پکارنے پہ آنا یا اس کو جواب دینا تحقیق جانتا ہے اللہ ان لوگوں کو جو کھسک جاتے ہیں تم میں سے کسی آڑ میں ہو کر یتسللونا کا لفظ جہاں سین لام لام سے سل یعنی ایک چیز کا دوسری چیز سے باہر آنا یعنی کٹھے لوگ بیٹھے میں ہیں اور وہ اس میں سے باہر نکل آئے یعنی کسی گروہ میں سے خفیتاً تدریجاً آہستہ آہستہ کھسک جانا پہلے آہستہ اسے پیچھے ہونا پھر پیچھے سے اچانک موقع پا کے باہر نکل جانا اور لوازہ کا کیا مطلب ہے ایک دوسرے کی آڑ اور پناہ لیتے ہیں یعنی دوسروں کے پیچھے سے چھپ کے نکلنا کہ ذمہ دار شخص کو پتا ہی نہ چلے تو یہ منافقین کی صفت یہاں پر بتائی جا رہی ہے کہ اللہ خوب جانتا ہے ان لوگوں کو جو تم میں سے چھپ کے سے دوسروں کی آڑ لے کر کھسک جاتے ہیں بتائے بغیر نکل جاتے ہیں اطلاع دینے کی بھی تکلیف گوارہ نہیں کرتے فَلْيَحْذَرِ اللَّذِينَ يُخَالِفُونَ أَنْ أَمْرِهِ پس چاہیے کہ ڈریں وہ لوگ جو آپ کے حکم کی یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں اور مخالفت سے مراد یہاں اس کانٹیکس میں کیا ہے گریز اور فرار یعنی کاموں سے بھاگ نکلتے ہیں بغیر بتائے کھسکتے ہیں اَنْتُسِيبَهُمْ فِتْنَةٌ کہ کہیں انہیں کوئی فتنہ نہ پہنچے اور فتنہ یہاں پر کیا ہے آزمائش کس قسم کی آزمائش یعنی ان کی منافقت اور منافقت کی وجہ سے جو ان پر آفات ہیں وہ سب مراد ہیں فکر کہیں وہ فتنے کا شکار نہ ہو یعنی ایمان سے محروم نہ ہو جائیں کیونکہ ہوتا کیا ہے مثلا دین کے کاموں کے لیے جب آپ اکٹھے ہوتے ہیں تو جس وقت آپ کو بلایا جائے اس وقت آپ کو آنا ہے جو کام آپ کو دیا جائے وہ آپ کو کرنا ہے اور اگر نہیں کر سکتے تو ذمہ دار شخص کو اطلاع دینا ہے خود سے خود فیصلے کر لیے خود سے خود مرضی سے آئے مرضی سے گئے مرضی سے کوئی کام کیا نہیں دل چاہا تو نہیں کیا اور پھر آستہ آستہ پیچھے ہوتے ہوتے ہو گئے حتیٰ کہ دین سے کوئی تعلق بھی نہ رہا دور کا یہ ہے یہاں فتنے سے مراد کہ یہ جو آپ کی مخالفت کرتے ہیں اور آپ کی بات نہیں مانتے اور بغیر اجازت کے مسلمانوں کے اجتماعی فائدے کے کاموں سے بھاگ نکلتے ہیں ایسے لوگوں کو ڈرنا چاہیے کہ کہیں وہ فتنے یعنی ایمان سے محرومی کا شکار نہ ہو جائے کیونکہ جو شخص دین سے دور رہتا ہے پھر کیا ہوتا آستہ آستہ وہ دین سے بہت دور نکل جاتا ہے یعنی جو شخص دین کے اجتماعی کاموں سے جی چراتا ہے اس میں سے نکل بھاگتا ہے نکلتے نکلتے وہ پھر دین سے ہی نکل جاتا ہے کیونکہ اپنے ایمان کو برقرار رکھنے کے لیے ایمان کی افضائش کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وطواسو بلحق وطواسو بسبر ہوتا رہے اجتماعی زندگی اختیار کی جائے اکٹھے ہو کر رہا جائے اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ جتنی مائنارٹیز ہوتی ہیں وہ بہت سٹرانگ کمیونٹیز ہوتی ہیں عموما کیوں؟ اس لیے کہ انہیں فکر ہوتا ہے کہ بڑی مجارٹی میں ہم کہیں کھو نہ جائیں لاسٹ نہ ہو جائیں تو وہ اپنی حفاظت کے لیے اپنی آئیڈنٹیٹی کو برقرار رکھنے کے لیے آپ اس میں جڑ کے رہتے ہیں اکٹھے رہتے ہیں اور ایک دوسرے کو جڑ کر رکھتے ہیں ان کے ہاں تنظیم اور ڈسپلنز زیادہ ملتا ہے نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ مجارٹی کا اثر قبول نہیں کرتے خواہ ان کے عقائد غلط ہوں خواہ ان کا طریقہ زندگی غلط ہو لیکن اس کے باوجود چونکہ وہ ایک دوسرے سے اکٹھے رہتے ہیں لہٰذا وہ اس اتحاد کی وجہ سے پنپتے رہتے ہیں اور آخر میں کیا کہا انا سن لو اچھی طرح سن لو ان للاہ ما فی السماوات والر اللہ کو تم جیسوں کی ضرورت نہیں اللہ کے لیے ہے جو بھی آسمانوں اور زمین میں ہے قد یعلم ما انتم علی تم جس روش پہ بھی ہو اللہ اس کو جانتا ہے ویوم یرجعون علی اور جس روز لوگ اس کی طرف لوٹائے جائیں گے یعنی یہ منافق جو اجتماعی معاملات سے بھاگتے ہیں یہ پکڑ کے وہاں اکٹھے کیے جائیں گے فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَامِلُوْ تو وہ ان کو بتا دے گا جو کچھ یہ کرتے رہے وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے اس کو ہر چیز کی خبر ہے کہ کون کیا کر رہا ہے وَآخر دَوَانَ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ نَشْهَدُ اللَّا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ نَسْتَغْفِرُكَ وَنَتُوبُ إِلَيْكَ وَاسْسَلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُ اللَّهِ بَرَكَاتَ